بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی ہم دیکھیں گے ڈیفرنٹ پیٹرنس آف الیکٹر لائنس آف فورس مختلف جگہوں پہ سب سے پہلے تو میں مادت کرلوں گا کیونکہ یہ میں ہاتھ سے اس سوفٹر پہ اتنی اچھی ڈرائنگ نہیں ہو پاتی تو ڈرائنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہوگی لیکن آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے نکالنا ہے اب پہلے تو ہے کہ الیکٹر فیلڈ ڈیو ٹو آئیسولیٹڈ پازیٹر چارج آئیسولیٹڈ پازیٹر چارج آئیسولیٹڈ کا مقصد ہوتا ہے اس کے ویسینیٹی میں قریبے کوئی چارج نہیں ہے اگر یہ پازیٹر چارج یہ اس طرح ہے تو اس کی فیلڈ کیسے ہوگی سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس رولر ہوگا رولر اس طرح رکھیں گے ادھر سے لے کے اس کے سینٹر تک ایسے رہا ہے پھر رولر رکھیں گے در سینٹر سے یہ لائن سٹیٹڈ ہونی چاہیے اگزور ہمیشہ یہ لائن دیکھتا ہے میں اس سے سٹیٹ بنتی ہیں گا نہیں اگر آپ میں یہ لائن بنانا چاہتا ہو جائے تو ظاہری بات ہے اگر پازیٹر ٹیسٹ چارج رکھوں گا تو یہ یقیناً ادھر بھول کرے گی ایسے یہ ایسے بھول کرے گی ایسے اب یہ اس کے دیکھیں یہ ادھر سے یعنی یہ لائن بالکل سٹیٹڈ ہونی چاہیے اس کا ڈائریشن ادھر ہوگا لیکن یہ دو رول آئینیں بلکل سیدھی ہونی چاہیے اس طرح بلکل ادھر سے آپ ایک لائن نکالیں گے ایسے اور یہ بلکل ایسے سیدھی سٹیٹ لائن جانے چاہیے یہ سٹیٹ لائن ہے اب پھر آپ رولر رکھیں گے ایسے بلکل ایسے ڈائیگونالی اور یہ بھی ایک سٹیٹ لائن سیدھی جانے چاہیے پھر ایک ایسے رکھیں گے یہ بھی ایسے بالکل سیدھی لائن جانے چاہیے اس طرح یہ ایک زم بلکل دیکھتا ہے رکھ کے یہ سیدھی لائن جانے چاہیے اب آپ یہ دیکھیں یہ یہ سٹیٹ لائن اس ساری اس لائن پہ اسر Haaretی P اس راہے پہ اس پہ یہ ہوگا اور یہ یہ جو ہے یہ دیکھیں کے لائنیں کے لائنے ہے ادھر اے پہ فیلڈ سٹرانگ ہوگی اور بی پہ فیلڈ کیا ہوگی ویک ہوگی اس طریقے سے آپ یہ پراپٹیز کو چیک کر سکتے ہیں جو پراپٹیز ہم نے بتائی ہوئی ہیں پہلے سے یہ تھی یہ تھا ہمارا آئیسولیٹیٹ پازیٹو چارج اسی طرح اگر آئیسولیٹیٹ نیگٹو چارج آ جائے آئیسولیٹیٹ نیگٹو چارج آئیسولیٹ نیگٹو چارج کا بھی آپ بالکل اسی طرح کریں گے یہ نیگٹو چارج ایک لائن بلکل سٹیٹ میں ایسے یہ دو سٹیٹ لائن سونی چاہیے اس کا ڈائریشن ادھر ہوگا کیونکہ اگر پازیٹو چارج کو میں چھڑوں گا تو یہ ادھر بھاگے گی ادھر یہ بھی سٹیٹ لائن یہ اندر ہم نہیں لائنے دیتے اچھا پھر آپ ادھر لائن ایسے رکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ادھر سٹونگ فیلڈ لیں آگے بھی کہیں لائنیں ملنا ہی نہیں اس طریقے سے نکال نہیں کہ چاروں پانچوں پراپرٹیز ہماری پوری آ جائیں اس کے بعد دیکھیں دو فیلڈ اگر یہ ہیں پازیٹو چارج اور یہ ہیں نیگٹو چارج تو اس کے پر سب سے پہلے یہ بیچوائی لائن نکالا کریں یہ سٹیٹ لائن یہ بیچوائی لائن سٹیٹ ہوگی یعنی اس میں ڈائریشن آف اسٹیند آف الیکٹر فیلڈ بیچ میں ایک ہر جگہ پہ یعنی فیلڈ کا ڈائریشن ادھر ہی ہوگا اسے لائن پہ ہوگا اب یہ پازیٹو اس سائٹ پہ رکھوں گا تو پازیٹو ایسے بھاگے گی تیس چارج اسے ریپیل کرے گی ادھر رکھوں گا یہ ریپیل کرے گی یہ اس کو اٹیٹ کرے گی اس کا ڈائریشن ادھر ہوگا اور اس کا ڈائریشن اس کے اندر ہوگا یہ دیکھیں اس کے تین ڈائریشن چینج ہو رہے ہیں اندر لیکن یہ اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیند آف الیکٹر فیلڈ یا فیلڈ کا ڈائریشن اس میں ایسے ادھر ایسے ہوگا اسٹیٹ میں سیم ڈائریشن ہوگا ادھر بھی یہ اسٹیٹ میں ڈائریشن ہوگا اور اس میں ایسے ہوگا اور باہر باگی فیلڈ کے در ہوگی بار کارڈ ہوگی پازیٹو سے شروع ہوگی نیگیٹو کی طرف نیکے سے بھی پھر آپ پازیٹو سے شروع کریں گے ایسے پازیٹو سے دو لائنیں دکھا رہا ہوں دکھانے کے لئے آپ کتنی بھی دکھا سکتے ہیں اور یہ دو لائنیں سپس یہ اس کے ساتھ ٹیچ کر گئی ٹیچ نہیں کرنی چاہیے لائن اس پہ اندر آگی دکھائی دی رہی ہے آپ چاہے تو ایک دو لائنیں اور بنا سکتے ہیں چلو میں بنا رہا ہوں دیکھیں یہ پازیٹو نیگٹو اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یہ ادھر جو ہے اس کا ڈائریشن سیم ہے اور کہیں بھی یونی فارم فیٹ نہیں ہے ادھر ڈائریشن بھی چینج ہو رہا ہے ادھر ڈائریشن اس لائن میں سٹیٹ لائن میں سیم ہے ادھر ڈائریشن سیم ہے اس میں سیم ہے اب دو پازیٹو چارجز اگر ہو دو پازیٹو چارج کا کیسے ہوگا دیکھیں پازیٹو پازیٹو یہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتی ہے اس سے پہلے تو یہ تو اسٹیٹ ہوگا اسے یہ تو اسٹیٹ ہوگا اور یہ بھی اسٹیٹ ہوگا اس کے بعد دیکھیں اگر پازیٹو ادھر ہوگا تو یہ بھی اس کو ریپیل کرے گی تو یہ چارج جو ہے ادھر بھاگنے کوشش کرے گی ادھر ایسے اور نیچے بھی ایسے اسی طرف پھر یہ ہوگا ادھر ادھر یہ ملنی کہیں ملنی چاہیے اور اس میں جب سیم چارج جو ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ ایکس نیوٹرل پوائنٹ بنتا ہے ایکس is a نیوٹرل پوائنٹ نیوٹرل پوائنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس نیوٹرل پوائنٹ where no electric field exists جہاں پہ electric field exist نہیں کرے گی electric field exist نہیں کرنے کا مقصد ہے کہ اس جگہ پہ دیکھیں اس کا یہ اس کو ریپیل ادھر کرے گی یہ اس کو ادھر ریپیل کرے گی ایکول ہو جائے گا تو اگر میں ٹیسٹ چارج رکھ جوں گا تو ادھر نیٹ نو فورس ہوگا ویچھے تو فورس اس کی وجہ سے اس کو ہوگا اس کی وجہ سے اس کو ہوگا لیکن نیٹ فورس اس کے پر نہیں لگے گا تو یہ نیوٹرل پوائنٹ کرے گا اسی طرح اگر یہ نیگیٹو نیگیٹو چارج رہو گی تو یہ لائنز کا پیٹرن سیم ہوگا لیکن یہ ایروز اندر دکھائی دیں گے اب یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے ایک دوسرے کے پیل کرتے ٹھیک ہے اور نیگیٹو کا بھی اگر ہوگا تو اسی طرح بالکل ہوگا میں چلوں اسی میں نیگیٹو اگر میں دکھانا چاہوں تو میں یہ اس کو نیگیٹو کر دیتا ہوں ادھر ہی اب ایروز اس کے کیسے ہو جائیں گے دیکھیں یہ پوری لائن ہی چلی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے دو بار یہ اس کے ایروز ایسے آ جائیں گے یہ نیگیٹو چارج اس ساری یہ بھی موجود ہے یہ نیگیٹو چارج اس کا ایسے ہوگا یہ نیگیٹو چارج اس اچھا اسی طرح ایک پازیٹو اور ایک راڈ ہے یہ سپوس راڈ ہے اس کے پر چارج ادھر کرتے ہیں یہ پازیٹو 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 اور یہ ادھر ایک چارج ہے سپوس یہ یہ نیگیٹو ہے تو اس کا کیا ہوگا یہ سٹیٹ لائن ہوگا یہ والا سٹیٹ لائن ادھر جائے گا ڈائریکشن اور اس میں یہ بھی سٹیٹ ایسے ہوگا باہر تو یہ فیڈ ہوگی نہیں یہ پلیٹ کم ہو اس طرف ہے اب یہ باقی پازیٹو سے شروع ہوں گی نیگیٹو پہ ختم ہوگی یہ اس طرح ہے اس طرح سے جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ ہے یعنی فیڈ چارج پٹن ٹو پیل یہ دو پیلل پلیٹس چارج پلیٹس ہیں ان کی الیکٹرک فیڈ کیسے ہوگی سپوس یہ پازیٹو ہے نیگیٹو ہے نیگیٹو ہے نیگیٹو پازیٹو نیگیٹو جو چارج پلیٹس ہیں تو اس کے باہر جو فیلڈ یا تو زیرو ہوتی ہے نہ یا نان یونیفارم ہوتی ہے اس کا مقصد ہے یہ نان یونیفارم فیلڈ ہے ادھر یہ نان یونیفارم فیلڈ ہے باہر لیکن پلیٹس کے اندر یہ یونیفارم فیلڈ ہوتی ہے اور تو لائن ایکیو ڈسٹنس ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہ لائنوں کا انتخاب کرتا ہوں میں ایکیو ڈسٹنس پہلے اور ایکیو ڈسٹنس ایک زمین ہے ہم جب بھی یہ لائن نکالیں گے ایکو ڈسٹنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایک سینٹی میٹر ایک سینٹی میٹر میرے پاس لائنیں لگی ہو یہ تو میں اسی پر نکالنا ہوں آپ ایکو ڈسٹنس نکالیں گے ہمیشہ اگزام میں یہ آپ میں سپوز یہ دیا گیا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیا گیا ہے سپوز پانچ سینٹی میٹر یا چھ سینٹی میٹر ہر ایک ایک سینٹی میٹر پر نکال دیں تو یہ یونیفارم الیکٹر فیلڈ ہے باہر ناری یونیفارم ہے اگر ادھر سپوز اس جگہ پر فائیو ہنڈیڈ نیوٹن پر کولم کی الیکٹر فیلڈ ہے تو اس جگہ پر اس ٹینٹ آب الیکٹر فیلڈ فائیو ہنڈیڈ نیوٹن پر کولم کی ہوگی تو ادھر بھی یعنی پلیٹس کے اندر جو ہے وہ فیلڈ جو ہے وہ یونیفارم ہے تو یہ دیفرنٹ پیٹرنز تھے الیکٹر لائنس آف لورس کے